موسیقی 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 موتاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے نقصان کا عزالہ کریں گے گوادر اور بلوچستان کے دوسرے حصوں میں توفانی بارش نے تباہی مچائی بلوچستان میں بارشوں سے پانچ افراد جان کی بازی ہار گئے یقین دلاتا ہوں کہ اس خدمت میں کوئی کتاہی نہیں ہوگی امداد دینا اب کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں یہ نومنتقب حکومت کا فرض ہے متاثرہ علاقوں میں روزانہ خوراکے سات ہزار بیک تقسیم کیے جائیں گے جن کے گھر مکمل تباہ ہوئے ان کو ساڑھے سات لاکھ روپے دیے جائیں گے جزوی تباہ ہونے والے گھروں کے متاثرین کو ساڑھے تین لاکھ روپے ملیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابی فارمز جاری کر دیا الیکشن کمیشن نے فارم 45, 46, 48 اور 49 جاری کیے الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی اور قوم اسیملی کے حلقوں کے فارمز جاری کیے حلقہ وائز فارمز ویب سائٹ پر جاری کیے گئے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات الیکشن کمیشن میں چیلنج انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف دو الگ درخواستیں الیکشن کمیشن میں دائر محمود خان اور محمد مزمل نے درخواستیں دائر کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے کی صدا اکبر ایس بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انٹرا پارٹی الیکشن کے عمل سے دور رکھا گیا مقصود ٹولے کا پارٹی پر قبضہ ہے ان کے خلاف توہینے دالت کی کارروی کی جائے وزرعالہ خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو وزرعالہ بننے پر مبارک بات دی ملاقات میں خیبر پختونخہ کی سیاسی صورتحال پر گفتگو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وزرعالہ سے کوئی اختلاف نہیں اپنے صوبے کا حق لینے کے لیے ضرور ملیں گے چیف جسٹس سپریم کورٹ نو مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ ذمہ داروں کا تائین ہو سکے ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی کسی کا منڈیٹ چوری نہ کر سکے وزریعظم شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات شہباز شریف کو وزارت عثمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات اور نئے خواہشات کا اظہار وزریعظم شہباز شریف نے کہا کہ خادم پاکستان منتخب کرنے پر اتحادی جماعتوں کا شکریہ دا کرتا ہوں خدای بزرگ و برتر اور عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے خدمت کا ایک بار پھر موقع دیا سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کے معوشی استحکام ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑی رہے گی وزریعظم نولیگ اور اتحادیوں کے احساس میں جمعی رات کو اشائیہ دیں گے دعوت نامیر صاحب مسلم اگنون کے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشابرت احسن اقبال کو وزر داخلہ تعدلہ تارڑ کو وزر اطلاعات بنانے پر خور حنیف عباسی کو وزارت سہت خاج آصف کو وزارت دفاع کے کلمدان سونپنے کا امکان سردار یوسف کو مذہبی امور مسدق ملک پیٹرولیم تارک فضل چہدری کو کیڈ کی وزارت دینے پر خور آئیٹی کے کلمدان انوشہ رحمان کو ملنے کا امکان چہدری عابد شیرلی کو مشیر برائے پانی اور بچلی مقرر کیے جانے کا امکان اس حق دار کو بھی اہم ذمہ داری دینے پر مشاورت چھالیس رکنی کابینا تین مراحل میں تشکیل دی جائے گی معروف بینکر محمد اورنگزیب کو مومن خصوصی معیشت برائے بزریاسم تائینات کرنے کا فیصلہ سردر پاکستان کا انتخاب آصف علی زرداری اور محمود خان اچھک زیمے ون آن ون مقابلہ ہوگا الیکشن کمیشن نے امید باروں کی حق میں لسٹ شائع کر دی بلوچستان عوامی پارٹی نے آصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کر دیا شیئرمن سینٹ صادق سنچرانی سے حکومتی مذاکراتی وفد کے ملاقات بلوچستان عوامی پارٹی کے صدارتی انتخابات پر حکومتی امیدوار کی حمایت کی یقین دہانی صدارتی امیدوار محمود خان اچھک زیمی کا لیاقت بلوچ سے ٹالی فانیک رابطہ محمود خان اچھک زیمی کی لیاقت بلوچ سے صدارتی انتخابات کے لیے حمایت کی درخواست ایمٹیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ساج ہوگا صدارتی الیکشن میں ووٹ کے حوالے سے فیصلہ متوقع صدارتی انتخابات کے لیے پیپلز پارٹی کا نمبر گیم پورا ہو گیا صدارتی الیکشن سے مطالق بریفنگ دی پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار کو نون لیگ کافلیک بلوچستان عوامی پارٹی اور اس تحکام پاکستان پارٹی کے امیدواروں کی حمایت حاصل ہو گئی کمیٹی امیدوار میں سید یوسف رزا گلانی راجہ پرویز اشرف سید خورشی شاہ اور سید نوید کمر شامل ہیں بھارتی وزریعظم نریندر موڈی کی بھی شہباز شریف کا وزریعظم بننے پر مبارک بات شہباز شریف کو وزریعظم پاکستان بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نریندر موڈی کا سوشل میڈیا پر پیغام نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے دونوں ممالکیں مشترکہ مفادات آگے بڑھانے پر کام کریں گے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا شہباز شریف کے وزریعظم بننے پر عدی عمل میٹیو ملر نے مزید کہا کہ مریم نواز کی بطور وزریعظم تائیناتی پاکستانی سیاست میں سنگے مل ہے امریکہ خواتین کو سیاسی زندگی میں مکمل شامل کرنے کا منتظر ہے روسی صدر پیوچن کی شہباز شریف کو وزارت عثمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات نیک تمناوں کا اظہار وزرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت رمضان پیکج کی شفاف تقسیم اور مانیٹرنگ پر اجلاس رمضان پیکج کی شفاف انداز میں مستحقین کو فراہمی کے نظام کو فول پروف بنایا گیا ہے اجلاس میں بریفنگ ہیلپ لائن کے ذریعے مستحقین شکایہ سے آگاہ کر سکیں گے مریم نواز کی رمضان پیکج کی اشیاء کا عالی میار یقینی بنانے کی ہدایت آٹا گھی چینی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کے میار پر شکایت پرداشت نہیں کروں گی وزرالہ مریم نواز کی گفتگو پنجاب کے ہر ظلے میں کم آمدن لوگوں کے لیے تین ہزار سے زائد گھر بنایا جائیں گے وزرالہ نے ایک لاکھ گھروں کی تعمیر کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے پلان طلب کر لیا وزرالہ پنجاب مریم نواز کا اپنی شرط اپنا گھر پروجیکٹ کے حوالے سے اچھلا سائفر کیس میں اہم پیشرفت ایف آئی نے جسٹس ریٹائر حامد علی شاہ کی بطور وکیل خدمات حاصل کرنی ایف آئی کی جانب سے سائفر کیس میں راجہ رزوان عباسی شاہ خابر اور زلفکار نکوی کیس کی پیروی کر رہے تھے اب جسٹس ریٹائر حامد علی شاہ اور زلفکار نکوی ہائی کوٹ میں سائفر کیس کی پیروی کریں گے جیپٹی کمیشنر اسلام آباد اور ایس ایس پیو آپریشنز کی توہین عدالت میں سزا کے خلاف اپیل پر سماد کرنے والا بینچ ٹوٹ کیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری نے کیس کی سماد کی ججنی کیس سننے سے معذرت کر لی ہے چیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس عدالت نائی بینچ کے سامنے کیس سماد کے لیے کل ہی مقرر کر دے وکیل جیپٹی کمیشنر کے صدا کل تو نہیں لیکن اس کے بعد آپ کا کیس سماد کے لیے مقرر ہو جائے گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ موسیقی